سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شب مراج کی تذبیح ایسی تذبیح جو آپ کے مقدر بدل دے انشاءاللہ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین شب مراج کا آغاز چھبیس رجب المرجب دن گزرنے کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد ہوگا یہ رات قبولیت کی رات ہے لہٰذا اس رات کی عبادت اور دن کا روزہ آپ کی تمام مشکلات کا حل تمام حاجات کی تکمیل اور ہر بیماری سے شفا ہے ناظرین شب مراج کے حوالے سے ہم آپ کو ایک ایسی تذبیح بتائیں گے جس کی برکات آپ کو شب مراج میں ہی انشاءاللہ دکھائی دیں گی یعنی اس تذبیح کی برکت سے آپ کی نہ صرف ہر دعا محمد اور آل محمد کے صدقے میں قبول ہوگی بلکہ آپ کو آپ کی دعا کی قبولیت کا اشارہ بھی حاصل ہو جائے گا ناظرین مراج شریف کی اس تذبیح کے لیے آپ سب سے پہلے دو دو کر کے بارہ نفل ادا کریں اور ان نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص تلاوت کریں یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نماز فجر سے پہلے پہلے سو دانو والی تذبیح حاصل کر کے اس تذبیح کے ہر ہر دانے پر تین بار تیسرا کلمہ اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی محبت سے ذکر کریں جب آپ کی ایک تذبیح مکمل ہو جائے تو اس وقت آپ اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دس بار اللہ سمد پڑھ کر اسی سجدے کی دوران آپ اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں انشاءاللہ صرف اس ایک تذبیح کی برکت سے آپ کو آپ کی ہر حاجت حاصل ہوگی اور ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی انشاءاللہ ناظرین مراج شریف میں شبہ داری کرنے والی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام دنیا کی انسانوں کو دو ہزار بیس کی وبا سے جلد از جل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نجات اتا فرما دے آمین سم آمین آئیے اور اب میں اور آپ ہم سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درو شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں آئیے برسا ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علا إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارفت علا إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمید مجید ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ